السلام علیکم ایم بی نیوز کے ساتھ میں ہوں سانیہ گل خبروں کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ جہلم میں انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں شہید ہونے والے چودری عدالت شہید کی یاد میں ان کے ہونہار بیٹے کرنر ریٹائرد محمد افضل نے تعلیم کو عام کرنے کے لیے جہلم میں چار سال قبل انیس کنال رقبے پر مخید سکول اور وکیشنل انسیٹیوٹ قائم کیا ایسے بچے جو مستحق ہیں اور مالی ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں اور ایسے گھرے لو خواتین کو سلائی کڑھائی سکا کر خود مختار بنانا ہے تاکہ وہ اپنا اچھا گزارہ کر سکے ان خیالات کا اظہار گریٹ ہلت کیر کے ڈائریکٹر زلفکار خان کی جانب سے منقدہ چیریٹی ڈینر میں سابق لارڈ میئر چودری افضل ارفان برٹ علامہ اصد اور دیگر نے کیا جبکہ پروگرام میں ممتاز کاروباری شخصیات حاجی نجیب آدل منظور عمر جاوید حاجی شریف مرزا اقبال وڑائش محمد خالید کانسلر ادریس آمیر خان اور دیگر نے شرکت کی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ایورسیز کمیونیٹی نے ہمیشہ وطن عزیز میں مختلف رفائی کاموں میں حصہ لیا آخر میں فانڈ ریزنگ کی گئی پاکستانی معروف کرکیٹرز کے دستخطو پر مشتمل کیکٹ بیٹ اور کیکٹ بال نیلان کیے گئے جبکہ سکول کی ایک دستویزی فلم بھی دکھائی گئی جسے خوب سراہا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ علاقے کے بچوں کو اور سپیشلی بچیوں کو کوالٹی ایڈیوکیشن جو ہے وہ دی جائے یہ سکول جو ہے وہ کیمبریج ایڈیوکیشن سسٹم کے ساتھ افیلیٹڈ ہے اور ہماری پہلی کلاس جو ہے او وان میں پہنچ گئی ہے اس میں جتنے بچے اور بچیاں ہیں ان کے لیے یہاں پہ ہم نے ایڈیوکیشن کا میار اس طرح کا قائم کیا ہوا ہے کہ علاقے میں پنڈی اور جیلم اور اس علاقے میں بیکن آؤس اور اس طرح کے جو سکول ہیں ان سے بہتر تعلیم دی جاتی ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے اس سکول کے ساتھ ساتھ وکیشنل ٹریننگ کا بندوست کیا ہوا ہے جس میں تقریباً اسی بچیاں جو ہیں فاروک تحصیل ہو چکی ہیں جس میں ہمارا فوکس جو ہے وہ تین چیزوں پہ ہوتا ہے ایک ہم بچیوں کو یہ جو برائیڈل ڈریسز ہیں وہ بنانا سکھاتے ہیں انڈر گارمنٹ سکھاتے ہیں اور تیسرا ان کو اپنا فیس بوک ٹویٹر اور دوسرے اکاؤنٹ بنانا سکھاتے ہیں تاکہ وہ مارکٹنگ کا شکل ہیں میرے لیے آپ سے یہ شیئر کرتے ہوئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت تک تقریباً دس ایسی بچیاں ہیں جو ادھر سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنا بزنس رن کر رہی ہیں اور دو سے ڈھائی لاکھ رپے مہینے کے کمارے ہیں آج کا یہ چیریٹی فنکشن جیلم کے نزدیک ایک گاؤں ہے آجی آئمہ وہاں پر جنرل محمد افسد صاحب نے یہ سکول اپنے والد مرہوم کی یاد میں یہ قیم کیا ہے ان کے والد مرہوم چودی عدالت ساتھ نائنٹین سکسٹی فائیو کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں اور یہ سکول اس کا جب میں سرکاری دی ٹور پر پاکستان گیا تھا تو میں نے اس سکول میں بھی گیا اور میں وہاں کے بچوں کی تربیت سے چونکہ انہیں نہ ایک جنرل ایڈوکیشن دی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ وکیشنل اور ٹیکٹیکل ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے بچوں کو تاکہ جب وہ اس سکول سے فارغ ہوں تو انہیں بلازمت کے مواقع جو ہیں وہ انہیں مجسر آ جائے برطانیہ کا سپیشلی پاکستان میں بہت ہی اہم کردار ہے برطانیہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو چاہیے بڑھ چڑھ کے پاکستان میں سپیشلی ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز کو پرموٹ کرے اس سے ایک قوم اگر پڑے گی تو اس سے ملک ترقی کرے گا ملک ترقی کرے گا تو دیفینیٹلی پاکستان ترقی تب بھی کرے گا جب تعلیم ہوگی تو ہمیں بڑھ چڑھ کر ایسا لینا چاہیے کہ تعلیم کو پرموٹ کرنا چاہیے جتنی ہم سے کاوش ہو سکے ہمیں کرنی چاہیے ہمارا تعلیم کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے دیکھیں قلم کے ساتھ جو پہلا ارشاد نبی اترا میرے پیار نبی پر وہ یہی تھا پڑھ تو میں سمجھتا ہوں کہ قلم میں اتنی طاقت ہے کہ قلم سے تلوار سے علاقوں کو مسخر کیا جاتا ہے جبکہ قلم سے دلوں اور ذہنوں کو مسخر کرتے ہیں تو پاکستان میں میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا جائے اور فری جو ہے انہیں ایڈوکیشن دی جائے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اور سپیشلی جو غریب طبقہ ہے انہیں اوپر لائے جائے اور ہمارا ایک شہر خوبصورت جیلم میں لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے انہیں انہوں نے فری ایڈوکیشن ان کا سارا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ یہ ارگنائزیشن جو ہے وہ افورڈ کرے گی اور اسی طرح کے کام فلاہی کام ہمیں اوورسیز کی یہ ڈیوٹی سمجھ کر کہ ہم پاکستان کو اگر اوپر لانا چاہتے ہیں قوم کو بہتر قوم دینا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر سیبل سوسائیٹی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ہمارے ریٹائر جرنل افزد صاحب یہ نیائیتی ایک اچھی کاز کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں اور ورمی گوہم گئے ہیں وہ ہم ان کو بالکل دل کی طے گریوں سے ان کی سپورٹ کریں گے کیونکہ ان کا جو کام ہے غریب یتیم بیوہ